محمل نہ کہنا محمل دو آنکھوں والی ہے میم ہے میم لام محمل وہ تاغوت اور تابوت والا قصہ نہ ہو جائے دوبارہ کے ایک جگہ اشرا پڑھا میں نے پورا تاغوت کی اوپر تاغوت وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُوْ مِنْ بِاللَّهِ یہ آیا جو یہاں لکھی ہوئی عروت الوس کا جس کے اندر وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُوْ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَقْ عُرْوَةِ الْغُسْقَ اس آیت پر اشرا پڑا اور اشرا ختم ہوا آخری دن سوال و جواب کی محفل رکھی تو ایک بزرگ جو روز آتے تھے اور آگے بیٹھتے تھے انہوں نے کہا پہلا سوال انہوں نے کیا سوال سے پہلے کہنے لگے کہ آپ نے دس دن تاغوت کی اوپر بہت اچھی مجلس پڑھی وہ دس دن میں تاغوت کہتا تھا وہ تاغوت سمجھتے تھے میں محمل کہہ رہا ہوں آپ محمل سمجھ رہے ہوں محمل محمل یعنی بیکار بے فائدہ نہ خلط محمل یعنی بیکار جس کا کوئی فائدہ نہ ہونا نہ ہونا برابر ہو یہ تعریف ہے ایسا انسان اگر ہو یا نہ ہو اس کے نہ ہونے سے کیا حال ہوگا اس کے ہونے سے بھی وہی حال ہو اس انسانوں کو کہتے ہیں محمل انسان مثلا اگر ایک انسان آپ کی گلی میں رہتا ہو اور یہ چلا جائے گلی سے جن دنوں میں چلا گیا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب جب کہ آ گیا تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو اس کو کہتے ہیں محمل بیکار ہم مسلمان متدینین مومنین اہل دین اہل عبادت اہل عذا ہماری مشکل اس وات خبیصہ نہیں ہے ہماری مشکل اس وات فاسدہ نہیں ہے فلمی ایکٹر نہیں ہے جواری کماری لوگ نہیں ہیں ہماری مشکل ہم ان کے اسیر نہیں ہیں ہم اس وات محملہ کے اسیر ہیں ہماری مشکل یہ ہے ہم گرفتار اس وات محملہ ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر نہ ہو تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ہے تو کیا ہو رہا ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہی ہماری لئے بڑی مشکل ہیں یہی صد سبیل خدا ہیں قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں روڑے خدا کی راہ میں رکاوٹ یہ محمل لوگ خدا کی راہ میں روڑے ہیں جن کے کوئی کام کاج نہیں ہے کوئی ذمہ داری ان کے ذمہ نہیں ہے نہ انہوں نے خود لی نہ نباتے ہیں کوئی ذمہ داری یہ کوئی سوات محملہ عزیزان دین کی ٹرین کو یہ ہمیشہ بہکا دیتے ہیں امت مسلمہ کی اکثریت کو اپنے پیچھے یہ لگا لیتے ہیں امام صادق علیہ السلام جیسا امام و شریعت شناس انسان لوگ امام صادق کو چھوڑ کر کن کے پیچھے چلے جواریوں کے پیچھے نہیں چلے کماریوں کے پیچھے نہیں چلے چرسیوں بھنگیوں کے پیچھے نہیں چلے کن لوگوں کے پیچھے چلے ان لوگوں کے پیچھے جن کے ادھر کوئی گناہ نہیں تھا بہت اچھے لوگ تھے بہت اچھے لوگوں کے پیچھے گئے لیکن وہ اچھے لوگ جو محمل تھے محمل لوگ قرآن کا فرمانہ ہے محمل محمل انسان اس زمین پر بوجھ ہے محمل یعنی بوجھ محمل یعنی جس کو دوسرے سہارہ دے جو کوئی فائدہ نہیں دے رہا آپ تولیں اس وقت اسلام کے بجھٹ سے زیادہ کون پال رہے ہیں محمل یہ زیادہ کس کے پیٹھ میں جا رہے ہیں محمل لوگوں کے پیٹھ میں جو کوئی آؤٹ پوٹ نہیں دے رہے ہیں صرف بیت المال کو فضلے میں تبدیل کر رہے ہیں ان کی پروڈکشن صرف یہ ہے کھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں محمل تمکہ بیت المال ضائع کرنے کے لئے اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ دین کا فریضہ ہے دین کے ذمہ داری کے ان محمل کو تربیت کرنا ان محمل کو پالنا ان کو سہارہ دینا ان کے ناز نخرے برداش کرنا ان کی عزت و شخصیت کی حفاظت کرنا ہزار مجاہد قربان ہو جائیں تاکہ ایک محمل محفوظ رہیں ہزار خداکار قربان ہو جائیں تاکہ ایک محمل محفوظ رہیں محمل